دیکھیں آج دونوں نردیب اور گرکیرت کے درف سے میں بیش ہوا تھا گرکیرت کے لیے انہوں نے جوڈیشل کسٹڈی مانگی ہے اور نردیب کا انہوں نے چار دن کی پولیس حراست مانگی تھی اور انہوں نے جو گراؤنڈ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ انہوں نے اور نئے نام دیا ہے کہ ان کو گرفتار کرنا ہے ہم نے جگہ جگہ جا کے راجستان کے الگ الگ شہروں میں جا کے تو اس کی ضرورت رہے گی دوسرا انہوں نے کہا کہ گولیل کو بھی ہیماچل سے ریکاور کرنا ہے انہ سے اور تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ شاید کوئی ویدیش سے فنڈنگ آئی ہے اس کے بارے میں مطلب ہمیں شک ہے کہ ویدیش سے فنڈنگ آئی ہے اس کے بارے میں پتا کرنا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو گاڑی ہے فورچونر اس کی آر سی برامد کرنی ہے چندگڑ سے بڑے عجیب سے ان کے طرق تھے لیکن کوٹ نے ایک دن کے پولیس ریمانٹ دیا ہے ہم نے کوٹ کو یہ بتایا کہ انہوں نے جتنی بھی جگہ کہا تھا کہ ہم نے لے کے جانا ہے ان میں وہاں یہ لے کے نہیں گئے جیسے کہ انہوں نے اس گراؤنڈ پر مانگا تھا کہ ہم نے موگا لے کے جانا ہے اور отhem ٹھا ڈیٹی آر کی کوئی ڈیڈی آر نہیں ہے اور اچھا فیر ہمیں یہ بھی کہا کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جیو یدیش سے فنڈنگ ہے تو انہوں نے کوئی ان کے پاس ایک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ایک ایر درج ہوئی ہے کوئی ایسا ثبوت کہا ہے کہ ہم یادے سے فنڈنگ ہوئی ہے اور ایک یہ شانتی پوروک اندولن ہے جس میں ہر بھارت کے ناغرک کا ادھکار ہے کہ وہ شانتی پوروک اندولن کر سکے لیکن اس میں آپ ڈیڑھ مینے سے زیادہ ہو گئے اور آپ کہتے ہو ویجیش سے فنڈنگ آئی ہے ایسا شک کے ادھار پہ کہہ رہے ہو کہ شک کے ادھار پہ کوئی بھی ریمان نہیں دیا جا سکتا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا اور انہوں نے جو میڈیکل بھی ابھی تک کوئی پیش نہیں کیا ہے تو پولیس نے آج ایک میڈیکل پیش کیا تھا جو ان کے ڈی ایس پی کا تھا تو اس میڈیکل میں بھی جو انجریز دکھائی ہیں جو گھٹنا ہونی بتائی ہے وہ دھککہ مکی میں نیچے گرنے سے چوٹ لگنے کے کارن بتایا گیا ہے تو اس میں کوئی اٹیمپ ٹو مڈر کی کہیں کوئی بات نہیں بنتی کوئی ایسے الیگیشن اس میڈیکل میں بھی نہیں ہے اور گولیل کے لیے میں نے کہا جی نہ ایسا کوئی انجریز ہیں کہ گولیل سے کہیں کہتے ہیں کوئی انجری آئی ہو یا کوئی چوٹ پہنچیو کسی کو اور تین دن سے ہم نے بتایا کہ یہ کسٹڈی میں ہیں یہ صرف اپنے پولیٹیکل بوسیز کو خوش کرنے کے لیے اور یہ اندولن میں حصہ نالہ لے سکے اس لیے ان کا بار بار ریمانڈ مانگا جا رہا ہے تو پولیس جو کوٹ نے ان کے چار دن کے ریمانڈ کو ٹکراتے ہوئے صرف ایک دن کا پولیس ریمانڈ دیا ہے